بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایزی کوکنگ ویڈ از کا آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سے بہت ہی چھٹ پٹ سے بن جانے والے بینہ محنت کے شامی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت قویک سی بن جانے والی ریسپی ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس امیزنگ سی چھٹ پٹ سے بن جانے والی مزیدار سی شامی کباب کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لے لوں گی ایک ککر اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک کلو بون لیس مٹن میں یہاں پر مٹن کا یوز کر رہی ہوں آپ یہاں پر بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے مٹن کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد اچھے سے واش کرنے کے بعد اپنے ککر کے اندر شامل کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ چھوٹے پیسیز نہیں ہیں مٹن کے میرے پاس یہاں پر بڑے بڑے بون لیس پیسیز ہیں اب یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دال میرے پاس یہاں پر آدھا کلو چنے کی دال ہے چنے کی دال کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو اوور نائٹ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیا اب اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ساتھی ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک بڑے سائز کا باریک چوب کیا ہوا پیاس ایک چھوٹا کھانے کا چمچ یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ نمک یعنی کہ سالٹ ساتھی ساتھ 1.5 ٹی سپون یعنی کہ 1.5 چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کر دوں گی لال میرچ پاودر کا ایک چھوٹا کھانے کا چمچ حلدی پاودر یعنی کہ ترمریک پاودر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب ککر کو اچھے سے کور کر دیں گے اور اس کے اوپر ویٹ لگا دیں گے سب سے پہلے ہم اس کو ہائی فلیم پر رکھیں گے جب سیٹی بجنا سٹارٹ ہو جائے گی then ہم اس کی آنچ کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ مزید پکنے کے لئے چھوٹ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی بجنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں اس کی فلیم کو کر دوں گی میڈیم ٹو لو اور اس کو پانچ منٹ مزید پکنے کے لئے چھوٹ دیں گے پانچ منٹ مزید پکنے کے بعد کور کو ہٹائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دال اچھے سے گل چکی ہے اور گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے ہلکا سا سپیچولا کی ہلپ سے آپ نے مکس کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی سارا کا سارا ڈرائے ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بوٹی کو توڑ کر دکھا رہی ہوں کہ بوٹی کتنی اچھے سے گل چکی ہے بلکل ہاتھ میں پکڑتے ساتھ یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے سادھی ساتھ آپ یہاں پر دال کو بھی چک کر سکتے ہیں یہاں پر دال بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے میں اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی ہلکا سا چمچ کی ہلپ سے دال کو ہلائیں گے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہاں پر آپ نے ساگ گھوٹنے ملا گھوٹنا لے لینا ہے اس کی ہلپ سے اس کو میش کرنا ہے بوٹیوں کو بھی اچھے سے میش کرنا ہے کہ اس کا ریشہ ریشہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ نے دال کو بھی اچھے سے میش کر لینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے بہت ہی ایک سمودھ سا ہمارے پاس یہاں پر پیسٹ بن چکا ہے اب ہم یہاں سے اس سارے مکسٹر کو اٹھا کر اپنی ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے میں نے یہاں پر ایک سٹیل کی بھڑی ساری پلیٹ لے لی ہے سارا مکسٹر اس کے اندر نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا مکسٹر میں نے اپنی ایک بھڑی سی پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے چھوٹے کھانے کے چمچ شامل کروں گی دڑا مرچ یعنی کے ریڈ چیلی فلیکس دو چھوٹے کھانے کے ہی چمچ ایڈ کروں گی بھنا کھوٹا ہوا زیرہ پاوڈر ایک چھوٹا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر یعنی کے بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر دیں گے تین چھوٹے کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے یعنی کے ڈرائی کوریانڈر پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون یعنی کے ڈرہ کھانے کا چمچ نمک ایڈ کریں گے نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب تمام چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دیں گے اس سارے مکسر کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دو کھانے کی چمچ لیمن جوز اس سے بہت ہی امیزنگ سا فلیور آئے گا ساتھ ساتھ تھوڑا سا باری کٹنگ کیا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تین عدد بھڑے سائز کے انڈے انڈے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار انڈے پھینٹ کر اس کے اندر اس کو ڈپ نہیں کرنا پڑے گا آپ ویسے ڈریکلی ہی اس کو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریشے دار شامی کباب والا مزیدار سا مکسٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے سے پہلے آپ اس کو تھوڑی در فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ہاتھوں کو اچھے سے میں آئل کی مدد سے گریز کر لوں گی اب تھوڑا تھوڑا مکسٹر ہاتھوں میں لیتے جائیں گے اور کباب بنا کر ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا مکسٹر ہاتھوں میں لیں گی اس طرح سے گول گول گھوماتے ہوئے اس کو ایک کباب کی شیپ دے لیں گے اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مکسٹر ہاتھوں میں لیں گے اس طرح سے گول گول گھوماتے ہوئے اس کو بھی ایک کباب کی شیپ دے لیں گے ماشاءاللہ سے دوسرا کباب بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو مٹن کے گوش سے ہمارے پاس یہاں پر بہت سارے ڈھیڑ سارے کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے انہیں سٹور کر کے رکھیں اور جب آپ کا دل کریں آپ افتار میں اس کو فرائے کر کے کھا لیں آپ کو فرائے کرنے کا بھی میتھرڈ بتاتی ہوں اوئل کو پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک ایک کر کر کباب اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور مزیدار سے کولڈن براؤن کلر آنے تک انہیں فرائے کریں گے یہاں پر آپ کو انڈا کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پہلے سے انڈے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی طرح ان کو فرائے کریں اور انچوائے کریں مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹ کو ٹرن کریں گی سپیچولا کی ہیلپ سے اس طرح سے آپ نے ان کی سائٹ کو پلٹے جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے کبابز کے اوپر بینہ محنت چھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے پوری امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت سدب سندائے گی اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی خوبصورت سا گولڈن براؤن کلرانے تک فرائے کریں گے یہاں پر ماشاءاللہ سے کبابز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک ایک کر کر ان کو اٹھا کر اپنی پلٹ کے اندر نکال دے جائیں گے اور یہ اتنے مزیدار اتنے ڈیلیشیس بنتے ہیں کہ آپ ہر بار اسی ریسپی کو ٹرائے کرنا چاہیں گے اسی طرح سے میں کچھ اور کبابز بھی فرائے کر لوں گی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارے مزیدار سے جوسی سے ریشہ دار شامی کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو ایک کباب کو توڑ کر دکھاتی ہوں باہر سے بہت زیادہ کرسپی اندر سے بہت زیادہ سوفٹ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا ریشہ شامی کباب بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں یہاں پر چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کروں گی بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس سی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی مٹن شامی کباب کی ریسپی بہت زیادہ پسندائی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ نئی آنے والی ریسپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرنڈز اپنے فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسے کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں آج رکھیں